سب سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں حافظ کو ترابی پڑھا کر معاوضہ لینا کیسا ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھیں ترابی پڑھا کر معاوضہ لینا حافظ کا ترابی کا معاوضہ لینا کیسا ہے عرفان صاحب عرفان پٹیل جگہ نہیں بتائی کہاں سے دیکھیں حافظ لوگ جو ترابی کی اجرت لیتے ہیں نا یہ بالکل حرام ہے نہ جائز ہے اس کے جواز کا کوئی بھی خائل نہیں ہے ہماری رائے میں جو اب تک ہمیں معلومات ہیں اور اگر کوئی خائل بھی ہو تو اس کی دلیل مضبوط نہیں ہے خالصتاً قرآن کی تلاوت نماز میں تلاوت کی اجرت ہے یہ فرض نماز کی تنخواہ لینا یہ اس کی جواز کی وجہ کچھ اور ہے اس کی وجہ یہ کہ فرض نماز شاعر اسلام میں سے اگر امام اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز کے لیے فارغ نہیں کرے گا اور تنخواہ کے بغیر لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے کیونکہ امام کو بھی ظاہر ہے اس کے بیوی بچے ہیں گھر چلانا ہے تو وہاں تو ایک مجبوری میں علماء نے اجازت دی ہے کہ پورے سال پوری زندگی فرض نماز کا سیٹ اپ رہتا ہے ترابی تو فرض نہیں ہے سنت موکدہ ہے اور جماعت تو سنت موکدہ بھی نہیں ہے تو جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے تو اس میں اجرت لینے کا کوئی تکنی بنتا اور نہ قاری صاحب جو ہے جو حافظ قرآن پڑھانے والا ہے وہ اتنا یعنی بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اپنے کاروبار چھوڑ کر اور بزنس چھوڑ کر وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے سال میں ایک دفعہ اور اس میں بھی اس کا اپنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جب وہ قرآن پڑھائے گا تو اس نے اپنا قرآن بھی روائز ہوگا اور دوسری بات قرآن ختم کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے اگر آپ کو اجرت کے بغیر کوئی قاری مل رہا ہے تو آپ اجرت کے والے کے ساتھ کیوں پڑھا رہے ہیں اور اگر اجرت کے بغیر نہیں مل رہا تو علم طرح سے پڑھ لیں ترابی تو اس لیے اس پر جتنے بھی صحیح مستند علماء ہیں لوگ فتوے تو لے آتے ہیں فلان نے فتوہ دیا کہ ترابی کی اجرت جائز ہے فلان لیکن جو مستند علماء ہیں اور مستند ادارے ہیں دینی ہمارے ان سب کا مشترکہ فتوہ یہی ہے کہ حافظ کے لیے قاری کے لیے ترابی پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے حرام ہے نہ جائز ہے ہاں اگر کوئی حدیعہ کسی کو دے دے تو حدیعہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن وہ حدیعہ بھی اجرت کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے بعض مسجدوں میں سب کو پتا ہے کہ اتنے پیسے یہاں ملیں گے اگر خاری کو پتا ہو یہ پیسے نہیں ملیں گے وہ پڑھائے گئی نہیں تو ایسا حدیعہ بھی اجرت ہی ہے یعنی وہ بھی کمیشن میں ہی آتا ہے تو اس لیے اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں اگر کوئی خاری ترابی پڑھانے کی اجرت لیتا ہے یا وہ حدیعہ لیتا ہے لیکن حدیعہ اجرت ہی کے طور پر ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ہماری مسجد سے کوئی گفت نہیں ملے گا ترابی کی تو پھر دیکھیں وہ پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا ہے اگر پھر بھی پڑھاتا ہے اس کا مطلب دل سے پڑھا رہا ہے اور نہیں پڑھاتا ہے اس کا مطلب اس کے پیش نظر ثواب نہیں ہے بلکہ یہ پیسے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خاری حافظ ترابی پڑھانے کے بقائدہ پیسے لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پیسے نہیں دیئے تو یہ ترابی نہیں پڑھائے گا تو ایسا شخص کے پیچھے ایسے خاری کے پیچھے ترابی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے